بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس دال پراتھا ہے اور ساتھ میں ہم اس کے لوکی کا رہتہ بنائیں گے جو ایک بہت ہی مجدہ سی ریسپی بنتی ہے ہم آپ کو آج یہ بنانا سکھائیں گے امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ اس سے ضرور ٹرائک کریں گے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہم اس میں کیا کیا انڈار رہے ہیں اکثر ہمارے گروہ میں جو دال بکاتے ہیں وہ رات کی بچاتی ہے اور پھر ہم اس سے ضائع کر دیتے ہیں اس سے ضائع نہیں کر دی آپ صبح کرناشتہ اس کے ساتھ بنائے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ جو دال ہے اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اسے استعمال کر لینا چاہیے جو میں نے اٹھا لیا ہے یہ تقریباً دو پلیئرز اٹھا ہوگا اور دو ہی پلیئرز یہ دال ہے جو پہلے سے پکی ہوئی دال ہے اس میں مزید مسائلہ اٹھ کر کے اسے مزیدار سا اس کا کٹھا بنائیں گے اس میں دو چمچ میں دہیں کہ میں نے کیلئے ٹی سپون کو ہی میں اٹھ کروں گی اور ایک ٹی سپون کو ٹیوی لال بچے ہیں اور ایک ٹی سپون کوٹا ہوا دنیا ہے اور کسوڑی میتھی ہے ٹی بل سپون اور ایک ٹی بل سپون ہی یہ کٹا ہوا دنیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں ہم یہ نمک اسمائل کریں گے جو لوٹی ہے جو ہم نے اس دو زمار میں اسے ہم قدو بھی کہتے ہیں اس سے میں نے بائل کر لیا ہے اور اس سے بلکل FRنگ کی اٹھ کرنا دنیا اور سبز مرچیں کوٹ کے رکھی ہیں جو ہم اس میں ڈالیں گے اس کے انگریڈینٹس ہیں جو ہم دہتا بنائیں گے کچھ پیاز ہے تھوٹا سا ہم نے پیاز کو چپ کر لیا اور ٹوماٹر ہے جو ہم لوکی کے رہتے میں استعمال کریں گے اور ہم اس میں دہیں یاد کر کے پھر مزیدار لوکی کا رہتا ہے جو ہے تیار کر لیں گے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ ہم نے اس سے کیسے ہٹے گھننا ہے ہمیں تقریباً کچھ دے رکھنا پڑے گا جب میں سارے انگریڈینٹس میں ڈا رہی ہوں میں نے دال بھی کھمل کر دیا ساتھ ہٹے میں اور ساتھ ہٹی ہوئی لال مچ سے شامل کر دیا اور مکسر میتی ہے 1 ٹیبل سپون وہ شامل کر دیا ہے دھنیا جو کٹا ہوا ہے 1 ٹیبل سپون وہ شامل کر دیا ہے 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا وہ بھی شامل کر دیا ہے 1 ٹی سپون نمک دہیں 2 چمچ ہے 1 ٹی سپون نمک مزددار سا ٹیسٹ رہت ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اس سے کوشش کریں گے اس میں ہم پانی گم سے کم استعمال کریں اب میں اس سے گوند لوں گے اٹھا جانتا ہے اب میں آپ لوگوں کو دھونکے دکھاتے ہوں جیسے ہٹھا ہم گوندے ہیں اے اٹھا گوند لیں گے یہ تو برنٹس اپنا اٹھا جو ہے وہاں گوند لیں گے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گن چکا ہے اب ہم اسے کچھ تھیر تکری بنا دا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم اسے رشت دیں گے پھر اس کی پراثے ہیں نکس تالوارے پراثے ہیں مجزدار سے بنا لیں گے اس کو مناسبتی کی کے ساتھ پھر میں جب بناوں گے تو آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اور ہم ساتھ ہی اپنا لوکی والا رہتا ہے جو اس کے اندرنس میں نے آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں وہ ہم تیار کر لیں گے آپ پلیز پلیز اس طرح کا دالوں کو ریچنا کیجئے گا آپ اس طرح کا دال پچھا ہے اس طرح آٹے مگون کے مکس مزدار سا بنا لیں گے جو بہت ہوئے ہیں میں نے اس میں پانی بہت کم استعمال کیا ہے میں نے اپنے ہاتھ ساف کرنے کے لئے استعمال کیا ہے اور میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے کچھ مجھے خوشک سا لگ رہا تھا آپ اسے کوشش کیجئے گا پانی کم ڈالیں اور آٹے اور دھال کی اگر پرابر ہوگی تو پھر آپ کو پانی ڈالنا نہیں پڑے گا اب میں اسے کچھ دیر ریچ کرنے کے لئے رکھا ہوں یہ تو پہنچہ جب تک ہمارے آٹا جو ہے ریچ کر رہا ہے کچھ دیروں سے ہم نے اس کو ریچ پر رکھتی ہے تو پھر اس وقت تک ہمیں اپنا جو لوکی کا رہتا ہے وہ رڈی کر لیتے ہیں میں اس میں کچھ دھائیں ڈال رہا ہوں جو لوکی کا مرہ رہتا ہے اس میں دھائیں ڈالوں گی اور ساتھ ہمیں جو ہماری کٹی ہوئی مرچوں اور دھنیا تھا وہ میں ڈال دوں گی اور جو ہم نے پیاس رکھتے ہوئے تھے ہمیں اس میں اٹھ کر دوں گے ہمیں اس کے ریکریشن کے لئے رکھ لیں گے اور یہ ٹوماٹر ہے جو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں کچھ ہم اس کے رکھ لیں گے جو ہم اس کے اوپر سے اسے ریکریٹ کریں گے تو ہمارا لوکی کا رہتا ہے اتنا سیمپل ہے جو ریڈی ہو گیا ہے اس کے لوکی ہے اسے عبالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آج کل جو لوکی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ یہ کافی دیر ٹائم لگا دیا تھا اس نے مبالنے میں لیکن یہ بہت مزی کا رہتا بنتا ہے لوکی اور رہتا ہے اس میں بیچ میں اس طرح کہ آپ ٹوماٹر ڈالیں کٹے ہوئے اور گیاز ڈالیں بہت مزی کا رہتا بن جاتا ہے ہماری مکس ڈال پراتھا کا کمبینیشن ہے جو بہت مزی کا بنتا ہے ہماری دال جو بھی آپ کوئی دال لے مکس ڈال پراتھا بنا سکتے ہیں میرے پاس مونگی اور مصور کی مکس ڈال تھی جو میں نے اس کے ساتھ بھی مکس ڈال پراتھا بنا رہی ہیں جی تو فرنٹس ہمارا جو میں نے اس آٹے کو ہمارے ان کو آدھا پانا میں انٹا میں نے ریش دے دیا تھا جی اب میں نے اس کے پیڑے بنا لیا ہے ایسے پیڑے بنا کر پہلے سے رکھ لیجئے گا تھا کہ پھر پھر ہماری روٹی جو بنانے میں جی ایک روٹی میں نے اس طرح سے بین دیا ہے ہمارا توا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے جو ہمارا پراتھا ہے اب میں اپنے تبہ پہ جا ہوں گی جو ہمارا پراتھا جو ہے پراتھا جو ہے اب تبہ پہ جا ہوں گی ہمارا جو ایک پراتھا بن جکا ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور پراتھا بنا کر دکھا دیتی ہوں کہ ہم کس طرح بنایں گے اس طرح اس طرح آپ ایک کر کے اپنے تمام پراتھے جو ہے پیڑوں کو پہلے سے بنا کے رکھے گا تاکہ آپ اس میں بنانے میں آپ کو جب آپ پراتھا بنائیں تو آپ کو سانی ہوں میں نے بنا کے دوسرا پراتھا آپ بنائیں ہوں پہلے تو ہمارا توا گرام آ چکا تھا میں نے اسے دال دیا اس طرح پیش کر کے ساتھ اپنے پراتھے جو رڈی کر لے جائے گا میں نے تمام پراتھے جو رہے گا اسی طرح بنا لوں گی میں نے آپ کے سامنے ایک بیلی ہے میں نے آپ کو جو اٹھا پراتھا دیا ہے اس کے وقت پر ہم گی لگا دیں گے کوئی بھی پھرانسہ تیگی لے دیگا وہ اسے اوپر لگا دیجئے گا میں نے اسے کے ساتھ میں لگا دیا ہے اس طرح سے ہم پہ سٹانے کروں گے اور اسے پراتھے بھی ہم گی لگا دیں گے ہمارے جو رڈی ہو چکا ہے ہمارے جو رڈی ہو چکا ہے ساتھ میں لوکی کر رہتا ہے وہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے تیار کیا تھا وہ جسر میں نے اسے ریکلیٹ کیا ہے اور ڈی چھوٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرا جیب مکس تال پراتھا اور بہت پساند آئے گا آپ نے سرپ آٹے کو تھوڑی دیر گونھ کے دال میں ریشت دینا ہے تکریبن گھنٹا بانا گھنٹا ریشت دینا ہے اس کے بعد آپ پیڑے بنا کر پہلے سارے رکھ لیجئے اور بعد میں بھیل بھیل کے پکائی ہے میں تو اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی پکا لیتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو دکھا لے کے لیے میں نے اسے چکنے بھیلنے پر پکایا ہے میں تو ہاتھوں کے ساتھ ہی پکاتی ہوں اسے ہماری ڈیش جو ہے وہ ریڈی ہے میدہ آپ لوگوں کو پساند آئے گی مکس تال پراتھا اور لوکی کا رہتا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گا اب مجھے جل دیجئے اور پلیس 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جن لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اتنی مزے کیجئے یہ ڈلیشیس سی ریسپی بنی ہے مکس تال پراتھا اور لوکی کا رہتا اتنا مزے کا ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ کھائیں گے بہت سیمپل سے انگریڈینس میں اس میں نہ کوئی ہمیں ڈال پہلے سے بنانی پڑے گی جس دن آپ لوگوں کے گھر میں جو ڈال رات کی بچہ ہے وہ آپ اس طرح کا اس کے مجھے دار سے مکس تال پراتھا بنا لیجئے گا کوئی بھی دار ضروری نہیں ہے میں نے مونگر مسہور کی جو دار استعمال کیا آپ کوئی بھی دار اس میں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی دار جائے مکس تال پراتھا بنا سکتے ہیں امیدہ آپ لوگوں کو میری ریسپی بسند آئے ہوگی ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے لائکس کیجئے کمرس کیجئے اور مجھے بجائے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے کیسے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح دے زندگی دے تندرستی دے ہمیشہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جیسے میں آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں امیدہ آپ لوگوں کو میری تمام ریسپی بسند آرہی ہوگی آپ مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل شاہد از پورد مسالہ سے نیکس ریسپی تک اللہ حافظ